بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے کیسی گزر رہی ہے آپ لوگوں کی زندگی امید ہے آپ لوگوں کی زندگی حسی خوشی گزر رہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں مزید خوشیاں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے آمین جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عید آنے والی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں آپ کو مغلائی پسندیں بنا کر دکھاتی ہوں کیونکہ عید والے دین میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا بنائیں تو آپ یہ بنا سکتے ہیں یہ آج میں آپ کو دکھاؤں گی آپ اس کو کس طرح آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں مزیدار قسم کے پسندیں اور اس سے پہلے کہ میں اس کو بنانا شروع کر رہے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ریسی پی ملتی رہے تو پسندیں بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو بیف کے پارچے ہیں جو اس طرح کر کے سلائس ہیں گے آپ پزار سے خرید سکتے ہیں ریڈی بیٹ یا کسائی سے بول کر اس طرح کے پارچے بنوا سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو آپ گھر میں بھی اس طرح کر کے سلائس کر سکتی ہیں بیف کو اور چار چھوٹی پیاز ہیں جن کو میں نے فرائی کر لیا ہے آدھا کب دہی ہے اور آدھا کب گھی ہے آپ گھی کی جگہ کوئل بھی یوز کر سکتے لیکن گھی سے کچھا سا flavor آتا ہے اور ٹو ٹی بلی سپون کے قریب کچھا پپیتا ہے پساوا ون ٹی بلی سپون کے قریب لہسن ہے پساوا اور ہاف ٹی بلی سپون کے قریب عدرک ہے پسیوی آپ فریش لہسن عدرن یوز کریں گے تو اس کا زیادہ اچھا ذائقہ آئے گا ون ہاف ٹی سپون کے قریب تیل ہے ون ٹی سپون کے قریب کباب چینی پاورڈر یا آلی سپائس پاورڈر ہے اور 1.4 ٹی سپون کے قریب جواتری پاؤڈر ہے اور 1.5 ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پاؤڈر ہے اور 1.5 ٹی سپون کے قریب مرچے ہیں نامک آپ اپنے حساب سے اچوز کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون کے قریب دھنیا پاؤڈر ہے اور 1.5 ٹی سپون کے قریب زیرہ ہے پیساوا اور 1.5 ٹی سپون کے قریب کالی مرچ پاؤڈر ہے اور کچھ ہمیں سابت مسالے چاہیے ہوں گے دو تیز باد ہیں اور چار پانچ ہری انائچی ہیں اور پانچ چھے لونگے ہیں ون ٹیبل اسپون کے قریب کھوپ رہا ہے کرش کیا ہوا اور چھے سات کاجو ہیں آپ کاجو کی جگہ بادام بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہافٹی اسپون کے قریب ہمیں کالا زیرہ چاہیے اگر آپ کے پاس کالا زیرہ نہ ہو تو آپ صفحے زیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم گوش کے اندر پپیتا تہی لسن نظرک مرچین ناما دھنیا پیساوا زیرہ پیساوا گرب مسالہ پیساوا کباب چینی یا آلی سپائس پاوڈر یہ سائی چیزیں گوش میں اچھے طرح سے ملائیں گے اور گوش کو ہم تقریباً رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے یا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو اوڑ نائٹ بھی لگا کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں پارٹی بغیرہ ہے تو آپ ایک دن پہلے اس کو مسالہ پاکانہ لگا کر رکھ سکتے ہیں اور جہاں ہمارے تل، خوبرا، کاجو، پیاز ہے تلیوی ان ساری چیزوں کو ہم پیس لیں گے اور ایک پیسا بنا لیں گے اور اس کا میں نے یہ پیسا بنا لیا ہے اب ایک پتی لیا کڑھائی کے اندر ہم گھی کو میل کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر زیرہ ڈالیں گے ہری لائچی ڈالیں گے اور تیز پارٹ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے جب ان کی تھوڑی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر جو ہمارا میرینیٹ کیا ہوا بیف ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے تقریباً 1.5 کپ گوش کو گلے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ اس میں پپیتہ لگا ہوا ہے لیکن اگر آپ جلدی زیادہ بنانا جاتے ہیں تو آپ اس کو پریشر کورکر میں بھی بنا سکتے ہیں اور جب گوش ہمارا آل مسکل جائے گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ اوپر آ گیا ہے ہم اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے تیزہ آرش پر تاکہ اس کا جو کچھا پر ہے وہ نکل جائے گوش کو میں نے اچھی طرح سے بھولیا ہے اور اس کا پانی بھی ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کیشی اور پیاز والا جو پیسٹ ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور جو ہماری جواتری ہے پی سیوی وہ اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب گوش ہمارا مکمل طور پر کل جائے اور آل بھی تمہارا سے اوپر آ جائے اور یہ ہمارا گوش بن گیا ہے مسالہ اچھی طرح سے پھون گیا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا آل بھی اوپر آ گیا ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکالیں گے اور اس کو سیلف کریں گے انشاءاللہ اور یہ ہمارے مزیدار قسم کے مکلائی پسندے ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو نوابی پسندے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو گرم گرم نان چپاتی پراثہ یا جس کے ساتھ بھی کھانا چائے کھا سکتے ہیں آپ اس کو شرمال یا تافتان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو دعوت ووپیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو عید والے دن بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کے اوپر ہرہ دھنیا یا پوتینے کے ساتھ گانش کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر چاندی کے ورک اور جو گلاب کی کھلیا ہے سکھی بھی ان سے اس کی گانش کری ہے تاکہ ایک مگلائی اس میں لوگ آ جائے اب آپ اس کو بنائیں اور اس کو بنا کر انجائے کریں ہم پھر ملتے ہیں نیک دش کے ساتھ اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ and don't forget to like, subscribe and share my videos thank you everyone اللہ حافظ